اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چاہلے آپ رہوں کے میں یہاں پہ اپنے پلانٹس کے لئے کمپوسٹ پڑھانے لگی ہوں تو آپ کے ساتھ اس کا میں تھرک شیڈ کرنے والی ہوں میں یہاں پر کچن کا جو ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے وہ میں نے یہاں پر لیا ہے نیچے ڈالنے کے لئے اس میں کمپوسٹ لیئے ایگز کی جو شیلز ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ اس میں ڈالے جاتے ہیں سب سے پہلے کرنا کیا ہے کوئی بھی پکٹ لے لیں ہوا ہے اندر جاتی رہے اور وہ خرام نہیں ہوں اور اگر آپ دملہ لیں گے تو اس میں ہول کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کسی بھی کیل وغیرہ کو لے کے گرم کر کے تو آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں نیچے سب سے پہلے کمپوسٹ کی تیار لگا رہی ہوں اس سے پہلے جو میں نے کمپوسٹ تیار کی تھی اس لب میں بس کوکوپیٹ نہیں تھی تو میں نے یہاں پہ اخبار بھی چاہتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس بھی کوکوپیٹ نہ ہو تو آپ لوگ بھی نہیں پہ اخبار یا کوئی بھی کھلا سکتے ہیں تاکہ نیچے تھوڑی سے کھلا رہے اس کو اچھے سے پھیلا دیں کسی بھی چیز کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے اوپر جو بھی ویسٹ میٹیریل ہے کیچن سے نکلتا ہے اس میں چھکنائی والی چیزیں نہ ہوں سلسی کے فروٹ کے یا اگر آپ اپنے پلانٹس کے پروننگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے پتے آپ اس میں یہاں پہ ڈال سکتے ہیں دو تین دن سے کافی زیادہ میٹیریل میں نے اکٹھا کیا تھا کیونکہ میں کمپوسٹ بنانے والی تھی تو اس لئے وہ سارا یہاں پہ کام آجائے گا اس کے اوپر اب مٹی کی تیج آئے گی ہلکیل کی مٹی کی تیج آئے گی تاکہ جو بھی سبزیوں کے چھکے وغیرہ ہیں وہ چھک جائیں اس کے نیچے آجائیں اورگینک فرٹیلائزر اپنے گھر پہ بناتی ہوں اور اپنے پلانٹس میں ڈالتی ہوں اسے پودوں کی گھروت کافی اچھی ہوتی اور بائیٹ سے مجھے کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور فرینڈز آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسے لکھتی ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنے کومنٹ کا اظہار لازمی کیا کریں کوئی سجائشن ہو تو وہ مجھے بتائیں اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں یہ دیکھیں اب انہیں ایک شاوٹ بھی ڈالے تھے اور اس کے اوپر پھر میں سفزی کے پتوں کی لائے لگا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری پلانٹ کے پتے ہیں وہ بھی انہیں کٹنگ کیے تھے تو وہ بھی ڈال رہی ہوں پھر دوبارہ سے مٹی کی تیار ڈال لیں گے اس میں اس طرح ہماری کمپوز اس کا تقریباً جو تیار ہونے کا جو اس کا پیرڈز ہوتا ہے پیرڈز کا ہوتا ہے وہ ایک سے ڈیڑھ ماہ میں یہ کمپوز تیار ہو جاتی ہے سیمپل سا میتھرڈ ہے اس کو آپ جو ویسٹ جو ہوتا ہے کچن کا وہ باہر پھینکنے سے اچھا ہے کہ آپ لوگ اس کو اس طرح بنا لیں اور اپنے پلانٹس میں ڈالیں چاہے کی جو پتی نکلتی ہے چاہے بنانے کے بعد اس کو بھی دھوکے اس کے لئے ڈال دیتی ہوں کوئی بھی اس میں سمیل وغیرہ نہیں ہوتی ہے آپ لوگ سوچوں گے کہ اگر اس کو اس طرح سے بنائیں گے اس میں سمیل آئے گی اگر گرمیوں میں آپ اس کو بنا رہے ہو تو آپ اس کا یہ خیال کرو گے کہ آپ اس کے اندر پانی کا ہلکا سا چھینٹا ڈالو گے لیکن ابھی میں سردی میں بنا رہی ہوں مٹی میں کافی نمی ہے تو اس لیے میں پانی بھی نہیں ڈالوں گی اوپر میں نے تھوڑی سی اس کے جگہ رکھی ہے کیونکہ میٹیریل ختم ہو گیا تو ایک دو دن میں جو اور کیچن سے نکلے گا وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس کو کر دینا ہے بند اس کو چھاؤں میں رکھ دینا ہے یہاں پر یہ میری پہلے کی بکٹ جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے ریندھیلی کے جو پتے میں نے کٹنگ کیے تھے ایک سے دو دن پہلے تو وہ میں نے اس کے اندر ڈالے ہوئے ہیں اس بارٹی کے حالت دیکھیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس میں کتنی دفعہ کمپوسٹ جو ہے وہ میں بنا چکی ہوں اس کے اوپر بھی جگہ باقی ہے تو اس کے اوپر بھی میں نے اور لیئرنگ کرنی ہے ابھی سبزیوں کی ویسٹیج کی اچھا فرینڈز اللہ حافظ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کریں